آپ تمام ناظرین کا ہچ کے اے نیوز میں استقبال ہے ڈاکٹر محمد ایجاز بی پی ٹی ایم پی ٹی اورتھوپیٹک سنٹر فور فیزیو تھرپی اینڈ ریہیبیلیٹیشن نامی کلینک ماساپ ٹینک روبرو ہانگ کانگ بیوٹی پارلر کے پاس اس کا افتتہ عمل میں آیا اس کلینک میں مختلف خسم کے اورتھوپیٹک کے علاج مہیا ہے جہاں ماہیں ڈاکٹر محمد ایجاز خود مریضوں کا بہترین علاج کریں گے اس کلینک کی خاصیت یہ ہے کہ ہر ماہ کے پہلے اور دوسرے جمعے کو یہاں پر مریضوں کو بلکل مفت تشخیص کی جاتی ہے مفت تشخیص کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اپنا علاج نہیں کروا سکتے اور معاشی حالات سے دو چار ہے وہ لوگ یہاں سے مستفد ہو سکتے ہیں ڈاکٹر محمد ایجاز نے ہچ کے اے نیوز سے بات کرتے ہوئے تمام تفصیلات بتائی سنتے ہیں مزید تفصیلات ڈاکٹر محمد ایجاز کی زبانی اور دیکھتے ہیں ہماری نمائندے محمد حسین کی یہ ریپورٹ پیش ہے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ڈاکٹر محمد ایجاز میں نے اپنا ماسٹرز کیا ہے فیزیو ترپی میں سپیشالیٹی اورتھپیڈکس میں یہاں پر ہم ایک ٹینک کھائم کیے بھلکل بھی اور یہ چار مینہ ہو گیا ہے بھلکل بھی کھائم کر کے اور اسے پہلے ہم ڈاکٹر سیانیز ہیلتھ کیر میں از چیف کنسلڈنٹ اور ہیڈ آف دیپارٹمنٹ کام کرتے تھے نیرلی نائن یورس تک ایسے وہاں پر ہم تھے اور یہاں پر ہم ہر مہینے کی فرائیڈے اور سیکنڈ فرائیڈے کو فری کیمپ رکھے تاکہ سب جنہیں آ کر جو بھی ہمارا ایکسپیرینس ہے اسے کچھ بینیفیٹ اٹھا سکے انشاءاللہ اور یہ جو پہلا اور دوسرا فرائیڈے ہر مہینے کا جو پہلا دوسرا فرائیڈے کو ہم یہاں پر فری کیمپ رکھے اس کا مین ہمارا یہ ہے مقصد یہ ہے کہ جو عوام یہ بینیفیٹ اٹھا نہیں سکتی ہے پیسے پے کر کے وہ لوگ یہاں پر آ کے بھی بینیفیٹ اٹھا سکتے ہیں یہ ہمارا کلینک ہے مساب ٹینک این ایم ڈی سی کے بلکل بھی روبرو تاپاڈیا ڈیگناسک سینٹر ہے اسے ہم اگر ٹونٹی سٹیپس ویجین اگر کونہ نہیں روٹ پہ جبائیں گے تو ایک ہونگ کونگ بیڈی پالر ملے گا اس کے بلکل بھی اپنا کلینک ہے اچھا یہ ایکتہ فاؤنڈیشن کی جانب سے بھی آپ جاتے رہے ہیں جی ہاں ہم جب اس کے بارے میں ہم کو پتہ لگا ایکتہ فاؤنڈیشن ویل فیڈ سوسائٹی کے بارے میں تو ہم دیکھیں وہاں پر کہ بہت ہی اچھا سا کام کر رہے ہیں ہول چیٹی میں خاص طور پر ہم جہاں پر کیا تھے لازٹ ٹو تری کیمپس میں ہم آرینڈ کریں سو ایک تھا شاہین نگر میں جو کہ کافی گریب پبلیک وہاں پر ہے اور بہت بینیفیٹ ہے اور ہم بہت اس سے اپنے آپ کو خوشی حاصل ہوئی کہ کچھ ایسے جو گریب لوگ ہیں جو یہاں تک ہمارے پاس ریج بھی نہیں کر سکتے تکریباً بچوں میں جو آج کل دیکھا جا رہا ہے deformities of the limbs جس کو بولا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کو ایسے knock knees ہوتا ہے یا bow legs ہوتا ہے اور flat feet ہوتے ہیں جہاں پر feet میں جو ایسے ایک ایسی arch ہائی ہے وہ arch نہیں ہوتی ہے نہیں بنتی ہے تو وہ ہم اچھے سے اگر یہی age میں کر دے کہ ان کو کچھ treatment کر دیں تو اللہ تعالیٰ ان کو definitely شفا دے دیتا ہے بلکل بھی اور ہم یہ بھی دیکھیں کہ کافی لوگ اس سے negligence ان کی negligence کی وجہ سے کافی وہ deformities بڑھ کے ایسے حد تک ہوتی کہ جہاں پر surgery لازم گھاتا بلکل بھی تو ہم اگر وہ اچھے سے چھوٹی سی age میں اگر اس کو دیکھ کر کچھ treatment اگر ہم اس کو دے دیے جیسے کہ ہم یہاں پر splints وغیرہ بھی ان کو provide کرتے تو جہاں پر بچوں کو اچھے سے گھٹنوں کو سیدھے کرنے میں اور ان کے flat feet کو correct کرنے میں اور خاص ان کے spine کے deformities کو بھی correct کرنے میں کچھ braces ہوتے ہیں جہاں پر صحیح age میں لگانے سے وہ بلکل بھی اچھے سے ٹھیک ہو جا سکتے ہیں تو ہم یہی خدمت کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہاں پر جو awareness نہیں ہے old city میں خاص طور پر تو وہ awareness ہم کرنے کے لیے اکتہ گروپ بہت ہی اچھے سے کام کر رہا ہے تو ہم اس کا ایک part ہو کر ہم کو بہت بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کلیوک کے بعد سنڈے بھی special time ڈکال جہتے ہیں وہاں پہ جانے کے لیے جی ہاں ہم جو کیمپس تھا ہم نہیں چاہ رہے تھے کہ کوئی پیشنٹ بھی یہاں کے کچھ ڈسٹر بھو بکوز یہاں پر بھی بہت دور دور سے پیشنٹس آتے ہیں فیزو ترابی حاصل کرنے کے لیے اور ہماری الحمدللہ ایڈوائیس لینے کے لیے تو ہم چاہتے تھے کہ سنڈے جو ہمارا ہوتا ہے بہت بھی وہ ہمارا فیملی ٹائم ہوتا ہے تو ہم چاہتے کہ کہ وہ ہمارا ٹائم پرسنل ٹائم جو ہم وہ وہاں پر دے اور فری کیمپ میں کسی کو اسے فائدہ حاصل ہو جائے آپ کے مائن میں آیا گیا تھا کہ جیسے کہ ہم مدد کریں گے ہم کچھ وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم اول سیٹی میں ایسے ہم جاتے ہوتے اور رستے میں تو دیکھتے کہ کوئی پولیو کے جو آج تو ارادکیٹ ہو گیا ہے پولیو بٹ ایون دو تو ایک انجیکشن پیلسی جو ہوتا ہے جو ایک آر ایم پیس وگر آپ جو انجیکشن دیکھے ایسے کچھ پیارلائیس جیسا کر دیتے ہیں سوڈو پولی جیسے برکل بھی تو ہم اس کو دیکھتے روٹ پے تو ہم ایسے دیکھے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جہاں پر وہ لوگ کچھ بھی لگائے کے چل رہے ہیں ایسے تو ہم دیکھے پورا ایک طرف جھکے ایسا پورا ہاتھ اپنے گھٹنے پر رکھے چل رہے ہیں تو ہم ان کو رکھے پوچھے کہ کیا ہو آپ کو تن وہ بتائے کہ ایسے کچھ انجیکشن لیے تھے کوئی گاؤں میں تو وہ بکھار میں انجیکشن لیے تھے تو پھر وہ ہمارا پورا پیارلائیس ہو گیا تو ہم ان کو ہمارا کاٹ دیے اور ہم ایسے بہت سارے لوگوں کو وہاں پر دیکھیں جہاں پر وہ ہمارے سے اپروچ کرے تو پھر ہم ان کو یہ بتائے کہ آپ ایسے جو چل رہے ہیں آپ یہ چلنے سے آپ کا سپائن پورا خراب ہو سکتا آپ کا پورا اپل لیم خراب ہو سکتا تو ہم ان کو ایک اچھے چھوٹا کیالی پر وغیرہ ان کو ڈیزائن کر کے اچھے سے ایڈوائز دیے اور تو پھر وہ لگا کر بہت کافی اچھے سے سٹریٹ چل پار رہے تھے تو ہم سوچے کہ وہاں پر ضرورت ہے اور وہاں پر awareness نہیں ہے تو ہم سوچے کہ بہت جل ہم اس کے بارے میں سوچیں گے کہ Old City میں کچھ کام کرے تو پھر ہمارا ملاقات ہوا اکتہ گروپ سے تو پھر ہم اپنے آپ کو بہت ہی اچھے سے ایک خوش نصیب سمجھے جہاں پر ہم وہ اکتہ گروپ کی مدد سے کافی patients کو اپروچ کرے اور last جو سنڈے ہمارا کیمپ ہوا تھا الحمدللہ سمہ الحمدللہ more than 60 people ہم کو اپروچ کرے اور اس میں سے ہم بچوں کو دیکھے خاص طور پر وہ 40% بچوں میں flat feet تھا اور knock knees deformities تھے جو کہ یہ complaint کر رہے تھے ان کے والدہ والد کے بچے رات میں سونے کے ٹائم پہ پیر پٹکتے درد ہوتے بول کے کچھ دبانے سے سوتے ایسے بول کے کچھ ان کے complaints تھے تو پھر ہم ان کو اچھے سے examine کرے اور evaluation کے اس کے اوپر معلوم ہوا کہ ان کو knock knees ہے اور flat feet ہے اور vitamin D بہت ہی major role play کرتا ہے ہمارے ہڈی کو strong بنانے میں وہاں پر کوئی ایسے awareness پروگرامی نہیں ہے لوگوں میں جس کو vitamin D کے بارے بھی معلوم ہے انشاءاللہ ہم یہ decide کر لیے کہ کوشش کریں کمپلیٹلی پورا کہ ہم ایوری سنڈے چاہے وہ اکتا گروپ ہو وہ کام بہت ایسا کر رہے ہیں تو ہم سوچ رہے ہیں کہ وہ اکتا گروپ کے ساتھ میں بھی یا کوئی اور بھی اگر ہے تو سیمٹم سو رہے ہیں کہ جہاں پر پیر درد بار 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 بول رہے ہیں یا چلنے میں کچھ فرق محسوس ہو رہے ہیں تو آپ کوشش کریں گے اور ہم بہت بہت شکر گزار چینل اچھ چینل والوں کا بھی جو اپنا پرسنل انٹریسٹ لے کر اس میں ہم کو خود اچھے سے لائک انٹریوی دینے کے لیے ہم کو اپروچ کرے ایسے تینک you سو مچ اللہ حافظ